مصید یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام ڈنومنیشن کو تمام گروپس کو مقدس محفل کے تمام راکین کو گریس بیبل فیلشپ منسٹری کو تمام اس کے راکین کو آج صبح کا سلام قبول ہو اور بھی جتنے مقدس گروپس ہیں پریئر گروپس ہیں مسیحی گروپس ہیں سب کو آج صبح کا سلام قبول ہو میں روزانہ کی طرح آپ کے ساتھ کلام شیر کرتا ہوں خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا آپ کے ساتھ ہو اور آج کا ٹاپک ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں میرے عزیزو خدا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اور اس نے انسان کو اپنی شبی پر بنایا وہ الگ بات ہے کہ انسان غنہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا اور ایسا دور ہوا کہ ہے ہی نہیں لیکن خدا کی محبت خدا کا پیار اس کا یہ تقاضی ہے کہ خدا نے پہلے حصہ بحصہ اپنی نبیوں کی معرفت انسان کرگے بہت کچھ کیا اور زمانہ آخیر میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ وہ ان کے لئے مخلصی کبائش پڑے انہیں مخلصی دے انہیں نجات دے انہیں چھٹکارہ دے تو میرے عزیزو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں تو آئیے میں خدا کی زندگی بخش کرامی سے چند آئیات پڑھوں گا خدا کی کلامے سے دوسری تواریخ اس کا تیس باب اور اس کی نو آئیات نامی آئیس سے پڑھوں گا خدا کی کلامے یہ جو لکھا ہے کیونکہ اگر تم خداون کی طرف پھر رجوع لاؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے آپ نے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے اور اس ملک میں پھر آئیں گے کیونکہ خداون تمہارا خدا غفور و رحیم ہے اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا مو پھر نہ لے گا خدا کی مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو خدا کا کلام ہمارے راہ کے لئے روشنی ہمارے قدموں کے لئے چراغ ہے ہم خدا کا کلام پڑھ کر اس پہ عمل کر کے تو میرے عزیزو خدا کی قربت خدا کی نزدیکی خدا کے پاس ہم جا سکتے ہیں وہ تو ہر وقت ہاتھ پھلائے کھڑا ہے کہ کب میرا بیٹا کب میری بیٹی کب میرے پاس آتے ہیں ہم اس ٹپک پہ آج کلام پڑھیں گے کلام سے حوالے دیکھیں گے اور خدا کے پاس جانے کی جرت کریں گے خدا کے پاس آئیں وہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے ابھی میں نے جو یہ آیت پڑی ہے اس میں بڑا کلیر لکھا ہے جب ہم کلام پڑھتے ہیں خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے خدا ہم سے بات کرتا ہے اور لکھا ہے کیونکہ خدا تمہارا خدا غیور رحیم ہے وہ غیور ہے وہ غفور ہے اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا مو پھیر نہ لے گا وہ اسوانی باپ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اس لگے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں ہم اس کے حکموں پر عمل کریں جیسے وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم بھی اس سے پیار کریں اگر یونہ کی انجیر پندرہ باپ میں پڑے تو وہاں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے تم نے نہیں چنا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے یعنی خدا نے جو انسان کا اپنی شبیح پہ بنایا وہ پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں میرے جیسے اگر ہم ضبور ایٹی سکس چھت سے ضبور کی پانچ آئیت پڑیں تو وہاں لکھا ہے اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے یہ انسان کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پاس جائیں اس سے معافی منگیں توبہ کریں اس کے حضور دعا کریں دعا ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ دعا کی وسیلہ سے خدا کی اراد بدلے جاتے ہیں اگر ہم غور کریں سب کس بات کا پتہ ہے کہ قوم بنے اس رین میں حص کیا بادشاہ تھا وہ بیمار پڑ گیا تو خدا نے اپنے بندہ یسایہ نبی کو اس کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ پرسو میں تیری جان نکالوں گا اور تو اپنا بندوبست کر لے جب ہسکین نے بات سنی تو وہ دیوار کی طرف موں کر کے رو رہا ہے دعا کر رہا ہے اور اس نے اتنی گہرے میں دعا کی کہ خدا اپنا اراد چینج کرنے کے لئے مجبور ہو گیا اور اس نے یسایہ سے کہا حالا وہ جا چکا تھا راستہ میں تھا تو خدا نے کہا یسایہ جا جا کے اسے کہ دے کہ میں نے تیری پندرہ سار عمر بڑھا دی یہ دعا کی طاقت ہے دعا میں بہت طاقت ہے یعنی دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے اتنی بڑی طاقت ہے اگر یکوب چار باب آٹھ آیت پڑے تو وہاں لکھا ہے خدا کی نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا میرے عزیزو پہل پہل جو ہے خدا نے بھی کہی لیکن یہ انسان نے ہم نے اس کے نزدیک جانا ہے ہم ایک قدم بڑھائے گے تو وہ ہمارے پاس آجے گا وہ اتنا رحیم ہے اتنا افروتن ہے اتنا پیار کرنے والا ہے آپ غور کریں انجیل مروڑا پر تو ذکی کی کہانی ہے ذکی نے خواہش کی تھی کہ میں یہ سمسی کو دیکھ ہوں لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکتا تھا اس نے دیکھا کہ اس راب پر یسو گزرنے والا ہے تو وہ گولوں کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا تا کہ یسو کو دیکھ سکے اور یسو آ کر اس پیڑ کے نیچے کھڑا کھڑا گیا یسو نے کہا زکی نیچے اترا آج تیرے گھر مجھے رہنا ضرور ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکی نے خواہش کی اور خدا اندوہاں پہنچ گیا آج بھی ایسا ہے خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں ہم اسے ملاقات کرے جب ہم دعا کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو دعود ربی ہمیں یہ بات سکھاتے ہیں کہ شام صبح دپیرہ نوم فر یادہ گزارا سنے گا رب رونا میرا نال سب پکارا یعنی ہمیں خدا کے پاس آنا چاہئے خدا کی کرام میں بہت زیادہ وعدی ہے جو انسان کے لئے ہے لیکن ان سب سے پہلے ایک چھوٹا سا حکم ہے جو ہم نے ماننا ہے اور حکم مان کر خدا کے نزدیک جانا جانا وہ ہر وقت ہمارے انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹے میرے لوگ کب میرے پاس آتے ہیں اگر آپ خروج تیج باب چوبیس پچیس آیت پر غور کرے تو وہاں لکھا ہے خدا نے فرما کہ جب تو خدا امد اپنے خدا کی عبادت کرے تو وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا وہ تیری عمر کو دراز کرے گا وہ تجھے دشمن سے بچائے گا تیرے ایک کام کرنا ہے خدا کی عبادت اور کتنی برکات ہے کتنی برکت خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا اور وہ دیتا ہے آئی گی ہم اس بات کا خدا سے وعدہ کرے خدا آگے آگے جھکے اس کے نزدیک جائے تاکہ ہمیں وہ نیم تو برکتوں سے مالا مال اس نے کہا خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اگر میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں زبور ایک سو پنگ تالیس اور اس کی اٹھارہ آیت ہے خدا کی کرامی یوں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں حال لویش مرکز میں یہ بات رکھی ہے خدا نے کہا ہے کہ جو دعا تم ایمان سے کروگے اس کے باعث خدا آپ کی سنے گا ابھی بھی میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے یعنی جو دعا کرتے ہیں جو سچائی سے دعا کرتے ہیں میرے عزیزو خدا کی نزدیک خدا کے پاس جانے کے ہمارے پاس دعا بہت بڑا اتھیار ہے دعا میں بڑی طاقت ہے دعا عرش تے فرش ہلا دین دی مو کبران دے کھول وخا دین دی دعا جدبی مرد خدا کرے جو چائے کار وخا دین دی میرے عزیزو ہم اس کے پاس تو آئیں اس سے دعا تو کرے بہت سارے بائبل بھری پڑی ہے دعا کے تلق سے مرکز بارہ باب میں اگر نہ پڑے تو وہاں پترس قید میں ہے لیکن اس کے قلیس اس کے پیچھے دعا کر رہی ہے اور خدا نے اپنا فرشتہ کو بیج کر اس کی بیڑی ایک ہو دی اسے اس قید سے نکال لیا یعنی دعا قید سے بھی رہائی دیتی ہے دشمنوں سے بچاتا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا چاہتا ہے ہم اس کے پاس آئیں بہت سارے خدا کے پاک کلام میں وعدے لکھئے ہیں اور سنیے یہ سایہ پہلا باب اس کے اٹھار آیت میں لکھا ہے اب خدا مند فرماتا ہے آؤ ہم با ہم حجت کرے اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی ماند سفید ہو جائیں گے اور ہر چند وہ ارگوانی ہوں گے تو بھی اون کی ماند اجرے ہو جائیں گے کتنا بڑا خدا کا وعدہ ہے اور خدا کہتا کہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو کیسے بھی کرمزی گناہ کیوں نہ ہو وہ طول جائیں گے اور برف کی بانت سفید جائیں گے خدا کا بندہ سادو سندر سنگ سوامی ابلیس نے پورے گناہ لیکھ کر ایک پرچہ اس کے سامنے رکھا کہا تو بہت گناہ نہ تو انہیں بکشا جائے گا تو انہیں ایسا ہوگا تو اس نے اپنے باپ سے کہا یسو سے کہا کہ یسو یہ کیا ہے کیا واقعی میرے گناہ نہ بکشی جائیں گے تو خدا نے اپنا ایک کترہ اس کاغز پہ ڈالا اور وہ بالکل وائٹ ہو گیا اس نے کہا سندر تیری زندگی کے سب گناہ کے لئے میرا ایک خون کا کترہ ہی کافی ہے میرے عزیز ہو ہمارے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں گے اس کا ایک کترہ خون کا ہمارے کافی ہے ہمارے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اون کی معنی صاف کرتا ہے برف کی معنی صاف کرتا ہے سو ہم خدا کے پاس تو آئیں آئیے ہم خدا کے پاس چلے خدا کے کم پر عمل کریں خدا سے دعا کریں تو خدا ضرور ہمیں اپنے پاس رکھے گا متی گیرہ اٹھائیس اور انتیس آیت میں پڑھوں گا خدا یہ سمسی فرماتے ہیں آئے محنت اٹھانے والوں لوگو اربوز سے دوے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائیں گے کتنا بڑا وعدہ ہے کتنا خدا ہم سے پیار کرتا ہے اگر اب بھی ہم اس کے پاس نہ آئیں تو اس میں ہماری گلتی ہے ہماری اختہ ہے وہ تو معاف کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے ہمیں اس کے پاس جانا ہے دعا کرنی ہے اس کے حقوق پر عمل کرنا ہے میرے عزیزو یہ آیت میں پڑوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا سن گئے یونہ چھے باب سنتیس آیت میں یونہ کہہ خدا یہ کہتا ہے جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا حالیلوش گیا اتنا پیار اتنی محبت ہمارا خدا ہم سے کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ تو سہی جو کوئی آئے گا میں اسے نکال نہ دوں گا بلکہ اس کے تو بڑے بڑے وعدے ہے جب وہ اس دنیا سے مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پہ گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا دل نہ گبرائے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا جہاں میں جاتا ہوں بہت سارے مکان ہیں میرے باپ کے پاس میرے عزیزو وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ پھر دوبارہ آنے والا ہے اس نے کہا ہے کہ میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا آئیے ہم اپنے خدا کے پاس جائیں اس کے کلام پر عمل کریں وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں نکال نہ دے گا وہ ہمیں اپنے پاس رکھے گا وہ ہم سے پیار کرتا ہے آئیے میرے سو آج کی کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکہ دے خدا آپ کے ساتھ ہو میں آپ کے لئے دعا کو آسمان تیرا تخت ہے زمین تیرے پاؤ کی چوکی ہے میں بڑی آجزی انکساری سے تیرے چلوں میں دریز ہوتا ہوں دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا رسی کی لئے تیری شفقت عبدی ہے تیری وفاداری پوچھتے تو ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا تو ہمارا زندہ خدا ہے میری منت میری عرض میری دخواست کو سن آئے میرے خدا رحم کر آئے میری یسو رحم کر آئے میری یسو رحم کر خدا خدا انسان خطا نہیں گفور و کریم ہے تو ہر وقت اس بات میں خدا اندہ کھڑا رہتا ہے کہ کب میرے لوگ میرے پاس آئیں اور میں انہیں معاف کرو وہ مجھ سے میرے لگے میرے پاس آکر مجھ سے مانگے اور خدا اندہ دعا کریں اور تیرے وعدہ ہے تیرے مانگو تو دیا جائے گا دونڈو تو پاؤ گئے کٹ کٹ تمہارے واسطے کھولا جائے گا خدا اندہ میری دعا کو سن جو بھی لوگ خدا اندہ خدا تجھ سے دور ہیں خدا اندہ جن کے پاس زمینی گھر نہیں جن کے پاس کاروبار نہیں جن کے پاس نوکی نہیں جو بھی کسی کی کوئی پرابلم ہے وہ یہ سنام ختم اور خدا تیرا نام جلال پائے میں منت کا تھا ملک پاکستان کے لگے ملک پاکستان کی تمام کلیسیوں کے لگے اور خدا غیر قوام کے لگے سب کو اپنی پناہ برکت دینا ان کے بھی ساتھ ہو وہ تیری لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ابراہام کی اولاد کہتے ہیں انہیں کہر کرنے دیمہ شف ترازتی میں تو گنی ہے میری منت کو سن میری دعا کو سن ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے ہمیشہ آباد رہے اور خدا تو نے فرمایا تیرے کلام میں لکھا کہ میری اور بھی بیڑی ہیں جو اس گلخہ نہ کہ نہیں مجھے انہیں بھی لانا ضرور ہے خدا پوری دنیا میں تیرا کلام پہلے تیرا کلام ہر بشر تک پہنچے اور وہ تیرے کلام پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی جو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ حاصل کر سکے ہمیشہ کی زندگی تیرے پاس ہے تو ہمارا زندہ خدا ہے میری منت کو سن میری دعا کو سن تو جو جلد آنے والا ہے جب تو آئے تو ہم بادر پر اڑھ کر تیرا استقبار کرنے والے ہوں خدا منت تیرا شکر خدا منت تیرا شکر میری منت میری عرض میری درخواست کو سن میں یہ دعا تیرے پیارے بیتے اپنے خدا منت ییسو مسید کے نام سے مانگ لیتا ہوں سن اور قبول کر آمین آمین